اسلام علیکم اللہ کیوں کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے آپ کی محنتوں کا نتیجہ آپ کو ملنا چاہئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گرم کرے گا آپ ضرور کامیاب ہوں گے کامیاب ہوں کہ معاشرے کے لیے سوسائٹی کے لیے ایک پراؤڈ فل بنے اپنا نام بنائیں اپنا مقام بنائیں اپنے والدین کی محنتوں کا پھل انہیں ضرور دیں ان کی محنت ضائع نہیں ہونی چاہئے میری دعا ہے تمام طلبہ کے لیے جو بھی کوئی بھی مقصد لے کے چلتا ہے اپنا نیک مقصد رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے گا آپ سب کو کامیابیاں ضرور ملے گی محنت کرنے کے بعد آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا بڑتا محنت کے بعد اب جیسا کہ پرابلم بنی ہوئی ہے یونیورسٹیز میں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوئے تو بچوں نے تیاری کی ان کے لیکچرز آن لائن ہوتے رہے تو اب ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے اگزیم بھی آن لائن ہونے چاہیے ٹریڈیشنل نہیں ہونے چاہیے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس یہ کر دیا گیا کہ آپ کے اگزیم جو ہیں وہ ٹریڈیشنل ہوں گے آن لائن نہیں ہوں گے خیر لیکن اگر آپ نے تیاری کی ہو تو آپ کو اس چیز سے فرق نہیں پڑنا چاہیے وہ آن لائن ہو یا ٹریڈیشنل ہو ہی پیپر پیپر ہوتا ہے آپ نے بالکل وہ دینا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے گا اور سیکنڈ یہ ہے کہ ایچی سی نے یہ یونیورسٹیز پر چھوڑ دیا ایچی سی کی طرف سے جو نوٹس آیا تھا تین چار دن پہلی اس میں کلیرلی یہ بات تھی کہ یونیورسٹیز اپنے طور پر اسیسمنٹ کر سکتی ہیں انہیں جس طرح سے اسی فیل ہوتا ہے وہ پیپر لے سکتی ہیں وہ ٹریڈیشنل چاہیں وہ آن لائن چاہیں اگر ان کے پاس فیکلٹی ہے وہ آن لائن پیپر لے سکتی ہیں تو سٹوڈنٹس کی بھی ڈیمانڈ ہے تو وہ آن لائن پیپر ضرور لیں لیکن اگر یونیورسٹیز ہی آن لائن پیپر لینے کی مجاز نہیں ہے اگر وہ آن لائن پیپر نہیں لے سکتی ہیں تو یقیناً یونیورسٹیز کی طرف سے اور HEC کی طرف سے یہ ہے کہ تمام طلبہ کے پیپر جو ہوں گے وہ تریڈیشنل موڈ میں ہوں گے سیکنڈ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا ایسے سٹوڈنٹس جو بی اے بی ایسی کے ہیں اسوسیٹ ڈگری پرگرام کے ہیں پنجاب انیورسٹی سے لنکڈ ہیں ان سٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی پیپر ہوں گے آپ کے دوزار بیس کے بیچ والے جو بھی چار فیب سے پیپر سٹارڈ ہو رہے ہیں یہ بھی آپ کے پیپر تریڈیشنل موڈ میں ہوں گے آن لائن موڈ میں آپ کے پیپر نہیں ہوں گے آن لائن موڈ میں پہلے ہو چکے ہیں اس میں بہت سی پرابلمز آئیں بہت سی بچے ایسے ہیں جو پیپر نہیں دے سکے کیونکہ ان کے پاس ایک تو انسٹریومنٹس نہیں تھے لیپ ٹاپ وغیرہ کی کمی تھی تو یونیورسٹی کی طرف سے جو نظام تھا پیپروں کا بنایا گیا وہ ایسا تھا کہ ایسی بھی سیف ایکزیمنیشن براؤزر پہ پیپر ہونے تھے اور اس کے لیے لیپ ٹاپ یا سسٹم کا ہونا مست تھا وہاں پہ انٹرنیٹ کنیکشن بھی ایک اچھی کنڈیشن میں ہونا چاہیے تھا کوئی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بارڈر ایریاز میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن کی بھی سہولت موجود نہیں ہوتی انہیں پرابلم فیس کرنی بڑھتی ہے اس کے لیے بھی ایشو بنا وہ پیپر نہیں دے سکے سہی ان کے پیپر بھی ٹھیک نہیں ہوئے لیکن آن لائن ایک اسیسمنٹ تھی ان کے پیپر ہو گئے جن بچوں نے پیپر دیئے انہوں نے پیپر میں ایرر بھی آیا انٹرنیٹ کی وجہ سے ایرر آیا یا بہت سے مسائل جامنے آئے اس کے بعد تب تمام سٹوڈنٹس کا یہ تھا کہ ہمارے پیپر ٹریڈیشنل ہونے چاہیے ہم نے آن لائن پیپر نہیں دینے ہمیں آن لائن پیپر دینے کے بعد ہمارا کوئی ہمارے مارکس کم ہے اس میں ایرر آ گیا تو اگر اب ٹریڈیشنل موڈ میں پیپر ہو رہے ہیں تو اب تمام سٹوڈنٹس کا یہ ہے کہ ہمیں آن لائن پیپر ہمارے ہونے چاہیے ہمیں آن لائن پیپر ہو رہے تھے میرے بھائی تو تب آپ کے پاس یہ بہانے تھے کہ ہم پیپر نہیں دے سکتے ہمارے پاس انسٹرمنٹس نہیں ہے ہمارے پاس لیپ ٹوپ نہیں ہے ہمارے پاس انٹرنیٹ کنیکشن کی پرابلم ہے گھروں میں بیٹھ کے ہم کیسے پیپر دیں ہمیں تو آن لائن پیپر دینے کا پتہ ہی نہیں ہے ہمیں طریقہ ہی نہیں آتا ہے تو اب ہر بندے کا یہ ہے کہ ہمیں آن لائن پیپر ہمارے ہونے چاہیے تو خیر یہ ایک سپریٹ چیپٹر ہے یہ ایک الگ بات ہے یونیورسٹی کی طرف سے انناؤنس ہو چکا ہے اسوسیٹ ڈگری پیروگرام کے یا ماسٹرز کے جتنے بھی پیپر ہوں گے وہ آپ کے ٹریڈیشنل موڈ میں ہوں گی اور فردر یہ بتانا چاہوں گا کہ جتنے بھی 2021 کے بیٹھ کے سٹوڈنٹس ہیں جن کی اب ریجسٹریشن ہوئی ہے یا ایڈمیشن ہوئا ہے ان کے اپریل میں آ کے ایکزیم ہوں گے یونیورسٹی کی طرف سے ڈیٹ انشاءاللہ تالہ کل یہ پرسو آناؤنس کر دی جائے گی یہ نوٹیفکیشن ہمیں مل چکا ہے میں انشاءاللہ تالہ کل ڈیٹ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا کہ کب آپ کے ایکزیم سٹارٹ ہو رہے ہیں اور جو 2020 کے بیٹھ کے بچے ہیں جن کے آن لائن ویپر ہو چکے تھے ان کو ریزرٹ کارڈ اگر وہ آن لائن ویپر کی بیٹھ پر لینا چاہتے ہیں یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے تو پریکٹیکلز کے ساتھ انہیں ریزرٹ کارڈ بلکل ایشو کر دیا جائے گا اس کا طریقہ کر کے آئے وہ بھی میں نے اپنی نیکس ویڈیو بے بنایا تھا آپ لاسٹ میری جا کے ویڈیو چیک کر سکتے ہیں میں لنک بھی دے دیتا ہوں اوپر سجیشن میں چیک کر سکتے ہیں تو وہ آپ ویڈیو دیکھ کے آپ یونیورسٹی میں جا کے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو پریکٹیکل مارکس کے ساتھ آپ کا ریزرٹ مل جائے گا سیکنڈ یہ ہے کہ ایسے بچے جنہوں نے آن لائن پیپر دیئے تھے پارٹ ون کے پارٹ وو کے ہوئے تھے پر ہمارے پیپر آن لائن ہو رہے ہیں یا ٹریڈیشنل ہو رہے ہیں تو آپ کو بہت بار یہ کہہ چکا گیا ہے اور یونیورسٹی کی طرف سے افیشل آناؤسمنٹ بھی ہو گئی ہے کہ اسو سیڈ ڈگری پروگرام یا بی اے بی ایسی کے سٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں ان کے پیپر آپ کے جو ہیں وہ انشاءاللہ تالہ ٹریڈیشنل موڈ میں ہوں گے آن لائن پیپر نہیں ہوں گے پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے جو نوٹیس آیا اس کے اکارڈنگ بی ایس ایم ایس ایم فیل بغیرہ کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے پہلے سمیسٹر سے لے کے لاس سمیسٹر تک جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کے پیپر آن لائن بیسیز پہ ہوں گے جنہوں نے ریگولر جا کے کلاسیز نہیں ہے یا آن لائن ان کے لیکچرز ہوتے رہے ہیں ان کے پیپر صرف پیپر آن لائن ہوں گے باقی جتنے بھی اسوسی ڈگری پروگرام کے یا آرٹس کے یا سائنس کے یا پرائیویٹ سٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں ان تمام سٹوڈنٹس کے پیپر ٹریڈیشنل موڈ میں ہوں گے آن لائن پیپر آپ کے نہیں ہوں گے دوبارہ سے یہ چیز بھی سائیڈ پہ ہو گئی فرطر میں یہ بتانا چاہوں گا ان سٹوڈنٹس کے لیے جو سٹوڈنٹ اب اپیر ہو رہے ہیں جنہوں نے ریجسٹریشن ان کی پہلے لاسٹ ڈیٹ تھی 29 جنوری پھر لاسٹ ڈیٹ ہوگی تھی 2 فیب اور اب سنگل فیس کے ساتھ 5490 رپے فیس کے ساتھ آپ کی سنگل فیس کے ساتھ جو ڈیٹ ہوگی وہ 10 فیب تک ہوگی 10 فیب 2021 تک آپ اپنے ایڈمیشن بھیجوا سکتے ہیں جنہوں نے ابھی تک ایڈمیشن نہیں بھیجوایا وہ ایڈمیشن بھیجوا سکتے ہیں جنہوں نے ریجسٹریشن نہیں کروائی وہ بالکل ریجسٹریشن بھی گروہ سکتے ہیں ڈبل فیس کے ساتھ 8200 سمتھنگ آپ کی فیس ہے تو آپ ڈبل فیس کے ساتھ ریجسٹریشن بھی گروہ سکتے ہیں دو دن بعد یا دین دن بعد آپ کو ریجسٹریشن نمبر ایشو کر دیا جائے گا اور آپ اپنا ایڈمیشن بھیجوا سکتے ہیں سنگل فیس کے ساتھ اور ڈبل فیس کے ساتھ جو آپ کی ڈیٹ ہوگی وہ 11 فیب سے لے کے 25 فیب تک ہوگی 25 فیب تک آپ ڈبل فیس کے ساتھ ایڈمیشن بھیجوا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے جو ایڈمیشنز ہیں ڈبل فیس کے ساتھ اور 500 روپے فائن یا 1000 روپے فائن کے ساتھ وہ آپ کے ایڈمیشنز ہوگے 3 مارچ تک 3 مارچ 2021 last date ہے ایڈمیشنز کی ایڈمیشنز triple فیس کے ساتھ close ہو جائیں گے 3 مارچ 2021 تک آپ ایڈمیشن بھیجوا سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو ڈبل فی بھی پی کرنا ہوگی اس کے ساتھ آپ کو فائن بھی پی کرنا ہوگا اور سنگل فیس کے ساتھ جو date ہے وہ 10 فیب تک ہے 10 فیب تک جنہوں نے ایڈمیشن نہیں بجوایا وہ بالکل اپنی ایڈمیشن بجوا سکتے ہیں اور یونیورسٹی کی طرف سے جو سٹوڈنٹس 2020 کے لیے اپیئر ہونا چاہتے ہیں پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں اور فردر میں یہ بتاؤں گا جو 2020 کے سٹوڈنٹس ہیں جن کی سپلی تھی اور جو سپلیمنٹری ایڈمیشن میں بیٹھنا چاہتے تھے وہ بھی اس اینویل ایگزیمنیشن میں اپیئر کر سکتے ہیں اور اینویل ایگزیم میں بیٹھ سکتے ہیں ایز ای سپلیمنٹری اور فردر یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹس 2021 کے ہیں جو ابھی ریجسٹیشن کروا رہے ہیں اور ایڈمیشن بجوا رہے ہیں ان کے اپرل کے فرسٹ ویگ میں یا سیکنڈ ویگ میں انشاءاللہ آپ کے پیپر سٹارٹ ہو جائیں گے اس کی کنفرم ڈیٹ جو ہوگی وہ انشاءاللہ میں کالا اپڈیٹ کر دوں گا کل یا پرسون جیسی مجھے کنفرم ہوتا ہے یونیورسٹی کی طرف سے تو میں اسے اپڈیٹ کر دوں گا اور چینل کے ساتھ کونٹیکٹ میں رہیں تاکہ آپ کو ہر ایک اپڈیٹی نیوز ملتی رہے کوئی بھی فردر کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی یا بی ایس پروگرام یا ریگولر پروگرام یا آٹس پروگرام یا افیلیٹی کالجنز کے مطالق کوئی بھی آپ کو انفرمیشن چاہیے کسی بھی یونیورسٹی کے مطالق تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ بھی کریں میرے چینل کے ساتھ میرا انسٹاگرام لنکڈ ہے مجھے انسٹاگرام پر ڈیریکٹ میسیج کر سکتے اور ہر سٹوڈنٹ کو میں ریپلائی بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اور ریکویسٹ کروں گا تمام سٹوڈنٹس کو جتنے بھی میرے چینل پر نئے سٹوڈنٹس ہیں میرے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی کسی کو میس گائیڈنس نہ ہو یا کسی بھی قسم کی لیک آف انفارمیشن نہ رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ